گزشتہ ہفتے کراٹی کے پوش علاقے دیفنس سے اغواہ ہونے والی دعا منگی واپس گھر پہنچ گئی ذرائع کے مطابق دعا گزشتہ شب خیریت سے گھر پہنچ گئی ہیں مگر فی الحال اہل خانہ نے دعا سے مطالق کچھ بھی بتانے سے گریز کیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ دعا منگی کی رہائی سے مطالق حتمی تفصیلات سامنے آنا باقی ہیں دعا منگی کے مامو وسیم منگی کا کہنا ہے کہ بھانجی خیریت سے ہے اہل خانہ کی مشاورتی بیٹھک جاری ہے معاملے کے بہت سے پہلو ہیں کسی ایک پر بات نہیں کر سکتے یاد رہے کہ دیفنس میں گزشتہ ہفتے کار سوار ملزمان نے نوجوان ہارس کو گولی مار کر زخمی کر دیا تھا اور ان کے ساتھ موجود دوست دعا منگی کو اغواہ کر کے فرار ہو گئے تھے دعا منگی کی بازیابی کے لیے کلفٹن میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا تھا جس میں متعدد افراد نے شرکت کی تھی تین تلوار پر کیے گئے مظاہرے میں دعا کے اہل خانہ تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی ایم کیو ایم تنظیمی بحالی کمیٹی کے سربراہ فاروق ستار اور سماجی رہنما جبران ناصر سمیت دیکھر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی تھی موسیقی